ایک بات سوامی بیبے کنند کے پاس ایک دکی بیکتی آیا اور سوامی جی سے بولا میں اپنے جیبن میں خوب میند کرتا ہوں پھر بھی میں آج تک سپن نہیں ہو پایا اور اس دکی بیکتی کے باتیں سن کر سوامی جی اپنے پالتے کتے کو اس بیکتی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کتے کو تھوڑی دیر کے لیے باہر گھما کر لاؤ سوامی جی نے اس بیکتی سے پوچھا یہ کتہ اتنا ہاں کیوں رہا ہے تو اس بیکتی نے کہا میں تو اپنے راستے پر سیدھا چلتا رہا لیکن اس کتے کو کچھ بھی نظر آتا تو یہ ادھر ادھر دوڑتا تھا اور یہ کتہ پوری راستے میں ادھر ادھر دوڑتا رہا اور جس کی وجہ سے یہ اتنا تھک گیا ہے سوامی جی نے اس بیکتی سے کہا یہی تو آپ کی پرسن کا اتتر ہے ہماری سپلتا کا راستہ تمہارے سامنے ہوتا ہے لیکن تم اپنی منجل کو پانے کے بجائے ادھر ادھر بھاگتے رہتے ہو جس سے کہ تم کبھی بھی سپل نہیں ہو پاتے اور اتنا سن کر بے بیکتی کے سمجھ میں آ گیا کہ سپل ہونا ہے تو اپنے لکش پر دھیان دینا ہوگا اس کانی سے سیکھ ملتی ہے ہر انسان کی جیبن میں لکش کا ہونا ضروری ہے اور لکش کو پورا کرنے کے لیے ایک وجہ ہونی چاہیے کہ آپ اس کام کو کیوں کرنا چاہتے ہو دوسری کانی ایک بہت سوامی بیبے کرنے کہیں جا رہے تھے تب ہی وہاں پر کچھ بندر ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں سوامی جی ان بندروں سے پیچھے چھڑانے کے لیے بھاگنے لگتے ہیں اور وہ بندر بھی سوامی جی کے پیچھے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں تب ہی ایک بیکتی نے سوامی جی سے کہا تم ڈرو مت جتنا تم ڈرو گے اتنا ہی تمہیں یہ ڈرائیں گے تب ہی سوامی جی بہی رکھتے ہیں اور جو سے چلاتے ہیں اور بندروں کو بھاگنے لگتے ہیں اور سارے بندر بہاں سے بھاگ جاتے ہیں اس کانی سے سیکھ ملتی ہے کہ اپنے ڈر سے ڈرو مت کتنی بھی مشکل آ جائیں جندگی میں ہاروں مت ان کا ڈڑکہ سامنا کرو اپنے ڈر سے جتنا تم ڈر ہوگے اتنا ہی تمہیں یہ ڈر آئے گا تیسری قانی ایک بات سوامی بی بے کانت امریکہ میں ایک محلہ کے ہاں ٹھہر ہوئے تھے وہاں پر بھی اپنا بھوزن سوائم بناتے تھے ایک بات سوامی جی کافی بھوکے تھے اور بھی بھوزن کرنے جا رہے تھے اور تب ہی ان کے پاس بھوکے بچے آ کر کھڑے ہو گئی اور ان بھوکے بچوں کو دیکھا سوامی جی کو دیا آگئی اور اپنی ساری روٹی ان بچوں میں بانٹ دی اور یہ سب دیکھ کر اسمائیلہ نے پوچھا آپ نے اپنی ساری روٹی ان بچوں میں بانٹ دی اب آپ کیا کھائیں گے تو سوامی جی نے مسکرا کر کہا روٹی تو پیٹ کی جوالہ ساندھ کرنے والی چیز ہے اس پیٹ میں نہ سئی تو اس پیٹ میں سئی دینے کا آنند پانے کے آنند سے بڑا ہوتا ہے اس کانی سے سیکھ ملتی ہے کسی حسائی بیکتی کی مدد ہمیں عبصر کرنی چاہیے دوستہ اس طرح کی موٹیویشن ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر لیں جسٹر کی موٹیویشن کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتے رہیں